پرانے زمانے میں اگدانہ بزرگ تھا ابر جب وہ بیمار ہونے لگا ابر اس کو اپنی موت قریب میں حسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے کے اولایا ابر اس کو ایک گڑی دے دی ابر کہا کہ یہ گڑی مجھے آپ کے دادا جی نے دی ہے جو تقریباً دو سو سال پرانی ہے اس نے بیٹے سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں یہ گڑی آپ کو تخفے میں دے دوں آپ پہلے بازار میں جا کر گڑیوں کی دکان سے اس کی قیمت معلوم کر لیں کہ وہ دکاندار کتنے میں یہ گڑی خریدنا چاہ رہا ہے بیٹے نے گڑی لی ابر دکاندار کے فاز گیا ابر قیمت معلوم کر کے اپنے والد کے پاس آیا ابر بتایا کہ دکاندار اس گڑی کی پانچ سو رفے میں خریدنے کو تیار ہے کیونکہ یہ ایک پرانی گڑی ہے والد نے پھر کہا کہ جاؤ اور کسی ہوتل والے سے اس کی قیمت معلوم کرو بیٹے نے باپ کی بات مان لی ابر ہوتل والے سے بھی قیمت معلوم کر کے واپس آیا ابر والد کو بتایا کہ ہوتل والا ایک ہزار میں خریدنے کو تیار ہے والد نے پھر کہا کہ اب جاؤ اور کسی اجائف گر والوں سے اس کی قیمت معلوم کر کے واپس آؤ بیٹے نے پھر گڑی لی ابر اجائف گر والوں کے فاز چلا گیا ابر اس گڑی کی قیمت کے بارے میں پوچھا ابر باگتے باگتے اپنے والد کے پاس آیا اور کہا کہ وہ لوگ اس گڑی کو دس لاکھ میں خریدنے کو تیار ہے تب والد نے کہا کہ دیکھو بیٹے میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ صحیح جگہ پر آپ کی قدر ہوتی ہے آپ کو احمیت وریضت دی جاتی ہے اپنے آپ کو غلط جگہ پر مت ڈالیں جہاں آپ کی کوئی قدر نہ ہو آپ کی قدر وہ جانتے ہیں جو آپ کی کام کی تعریف کرے ابر آپ کو حوصلہ ورشہ باش دے ایسی جگہ پر بالکل مت رکھنا جہاں آپ کی حوصلہ شک نہیں ہو جہاں آپ کے کام کو سراحہ نہ جائے اپنی قدر جانئے